اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں محمد تعمور اور آپ دیکھ رہے ہیں گیٹوی آف نالیج آج ہم دیکھیں گے کہ ایسپائر گروپ آف کالجز کی پری فرسٹ یئر آن لائن کلاسز کے لیے کیسے اپلائی کیا جاتا ہے سیمپل آپ نے اپنے براؤزر پر کلک کرنا ہے ٹائپ کرنا ہے ایسپائر کالجز ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پی کے اینتر پیس کریں گے تو آپ ایسپائر کالجز کی مین ویب سائٹ پر چلے جائیں گے ایتر آپ نے اپلائی آن لائن پر جانا ہے آپ کو نیچے سٹوڈنٹ اڈمیشن فارم شو ہو جائے گا کیمپس میں جائیں گے یہاں پہ کیمپس آپ سیلیکٹ کریں گے آپ کے ریا کا جو بھی قریب کیمپس ہوگا آپ اسے سیلیکٹ کریں گے میں پنڈی بٹیاں کیمپس سیلیکٹ کر لیتا ہوں پروگرام میں ایف ایسی پری میڈیکل پری انجینرنگ آئی سی ایس فیزیکس اب جس ڈسپلن میں اڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں آپ نے اسے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ لیکھیں گے سٹوڈنٹ نیم ایمیل اڈریس سٹوڈنٹ نیمیشن آپ کا میٹرک کا رول نمبر اس کے بعد مارکس آف نائنٹھ کلاس آپ کے نائنٹھ کلاس میں کتنے مارکس ہیں آپ وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا اڈریس ٹائپ کرنے اڈریس ٹائپ کرنے کے بعد سیمپل آپ نے سمیٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا ڈیٹا سمیٹ ہو جائے گا آن لائن ڈیٹا سمیٹ کرنے کے بعد آپ کے کونٹیکٹ نمبر پہ ایسپائر کولیج کی طرف سے ایک ایس ایم ایس آئے گا جس میں آپ کی سٹوڈنٹ آئی ڈی ہو گئی اس کے بعد آپ نے سٹوڈنٹ پورٹل پہ چلے جانا ہے آپ کے ایس ایم ایس میں جو سٹوڈنٹ آئی ڈی ہو گی اس کو آئی ڈی کے ساتھ ایٹ تا ریٹ اسپائر ڈاٹ کام لکھیں گے اور وہی آئی ڈی آپ کا پاسورڈ ہو گی لاغن کریں گے لاغن کرنے کے بعد سٹوڈنٹ کا نام کیمپس کا نام اور آپ کا ہوم ورکس اسائنمنٹ قویز اور کلاس ایکٹیوٹیز آپ کی ڈیٹیلز آپ کے ڈیکس ٹوپ پہ شہ جائے گی فیلہ حال ہوم ورک اسائنمنٹس قویز کلاس ایکٹیوٹیز زیرو ہے آپ ویو ڈیٹیلز پہ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا ڈیش بورڈ میں آپ کی اٹینڈرز کورسز لیوز کلینڈر ٹاسک ویڈیو لیکچر پہ کلک کرتا ہوں تو جو ڈیسٹیپلن ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ سبجیکٹ ہمارے پاس شو ہو جائیں گے سمپلی میں بائیو پہ کلک کرتا ہوں آن لائن ویڈیو لیکچرز شو ہو جائیں گے آئی ٹھنک ابھی تک تین لیکچرز گروپ کی طرف سے اپلوڈ کیے جا چکے ہیں آپ اس لیکچر پہ کلک کرتے ہیں اسلام علیکم سٹوڈنٹس اور لیکچر سننے کے بعد آپ کو جو بھی کیوریز ہوں انسٹرکٹر سے جو بھی قویسٹنز ہوں آپ ایڈ کمنٹ میں وہ قویسٹن لکھ کے پوسٹ کمنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا قویسٹن آپ کی انسٹرکٹر تک پہنچ جائے